موسیقی ہاں مشکل سوال ہے کیونکہ اگزیکٹ ڈیٹ تو سندھو مجھے یاد نہیں ہوگی یا اگزیکٹ سال مگر میں سمجھتا ہوں کہ وینہ وزن ایٹھ گریڈ ان مارڈل سکول یا پر اپس ان سیونتھ گریڈ اس زمانے میں ایک بچوں کی تنظیم تھی گلن جیڑا بارڑا وہ حلال پاکستان اخبار تھی اس کا ایک پیج نکلتا تھا وہ پیٹرنائز کرتا تھا اس تنظیم کو اور اس میں مجھے جنرل سیکیٹری الیکٹ کیا جا اس کے بعد سے اس سفر کا آغاز ہوا تھوڑا سا ایکٹوزم کا اس کے بعد سجاگ بار تحریک ہم نے بنائی میں نے فیروس خواجہ صاحب نے اسماعیل راہو صاحب نے مل کے ہم نے فیروس خواجہ ہمارے ساتھی تھے جن کا بعد میں انتقال ہو گیا ویری کمیٹڈ ڈائنامٹک ینگ مین بڑا زبردست نوجوان تھا اور اسماعیل راہو صاحب جو شہید فاضل راہو کے فرزند ہیں پھر وہاں سے ایک ایکٹوزم کا آغاز ہوا اور آگے چل کے مہران یونیورسٹی میں سندھی شاگر تحریک سے تعلق بنا اس اسٹی کو جوائن کیا سندھی نوجوانوں کی جو ایک بڑی زبردست ڈائنامک تنظیم ہے سٹوڈنٹس آرنیزیشن ہے مگر آپ کا سوال تھوڑا سا وہ اس کی دو تین رخ ہیں یعنی اگر ایکٹوزم پولیٹیکل آرنائز تنظیم میں شمولت کی بات ہے تو یہ میں نے بتا دیا جہاں تک سیاسی رجحانات کے آغاز کا تعلق ہے تو میرے والد نے والدہ نے جو ابتدائی طور پر کتابیں پڑھ کے سنائیں ہمارے گھر میں کتابیں پڑھ کے رات کو سونے کی عادت تھی یعنی رات کو یہ ائر کنڈیشن وغیرہ تو تھے نہیں پنکھے پنکھے بھی نہیں تھے شاید پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے چھتوں پر سویا جاتا تھا بلب جل رہا ہوتا تھا ایک لٹکا ہوا کسی تار میں یا اینٹ پہ رکھ کے تار کو اینٹ سے دبا کے دیوار پہ رکھ کے تاکہ وہ بلب ہلے نہ اوپر ایک اینٹ رکھی ہوتی تھی تو اس کی روشنی میں جو کتابیں پڑھی جاتی تھی وہ ہمیں پڑھ کے سناتی تھی سارتر کی زان پال سارتر کی دیوار ابو پڑھتے تھے میکسم گھر کی کی ما شلو خوف اور اور ڈان بہتارہ کوائٹ فلوز دے ڈان اور دوستو اس کی ہاو دے سٹیل واس ٹیمپرڈ دارو رسن کی آزمائش جس کو بعد میں عثمان دیپلائی صاحب نے ترجمہ بھی کیا سسی نیزے پاندھ کے شاید دام سے اور اس قسم کی کتابیں تو اس کے جو ہیروز تھے چراخ جلتا رہا الیکسی پائلٹ اور وہ جنگل میں پھسا ہوا ہے ہتھیار نہیں ڈال رہا جہاز کریش ہو گیا ہے پاویل کورچاگن دارو رسن کی آزمائش کا ہیرو اور پھانتھی کوئن ٹیمی گارو لالٹین ریڈ لالٹین جو ایک نویل تھا اس کو سندھی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا گارو لالٹین کے نام سے وہ کتابیں تو اس میں ویٹنام کی بات چین کے انقلابیوں کی بات دروسیوں کی بات زویا اندرویچ کی بات بالشفیکوں کی بات منشفیکوں کی بات صفید روسی بیلوریشن اور جدو جدیں پر آگے چل کے ٹین ڈیز شک دہ ورل دنیا کو جنجھوڑ دینے والے دس دن یہ باتیں ان باتوں نے پولیٹیکل بائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا پولیٹیکل کانشیسنس پیدا کی اس کانشیسنس کو آگے چل کے سجاگ بار تحریک اور اس اسٹی نے کلٹیویٹ کیا پولیٹیکل کانشیسنس